سپیادہ دکیوں کے سندے کو ٹائم نکالا کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی اور مجھے پتہ ہے آپ کے بھی ذہن میں بہت سارے سوالوں کا طوفان ہے تو بغیر کسی تمہید کے اہمیں آگے چلوں کی دیکھیں ایک اطلاع آئی ہے آپ بھی شاید اس کی تزدیق کر سکتے ہیں ہوتا رہتا ہے حکومتوں میں لیکن اس صورتحال میں جب کورونا جو اس وقت وائرس ہے کورونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین کی شرع پاکستان میں ایک میں سے دس ٹیسٹڈ کیس اب ہو رہا ہے پوزیٹیو آج خبریں آ رہی ہیں ہر طرف سے کہ چھ لاکھ تک آپ کے پوزیٹیوٹی ریٹ چڑھتی جا رہی ہے اور یہ تیسری لہر جو ہے یہ بہت ہی سخت ہے اور خطرناک ہے سب کے لیے تو پہلے تو ہم سب کو ایس او پیس کا درس دیتے رہے ہیں لیکن کورونا پوزیٹیو ہو کے بھی ہماری میسیجنگ یہ ہوئی پاکستان میں کہ پرائیم منسٹر نے انفرمیشن یا جس کی بھی میٹنگ کی سنا کہ انفرمیشن کے حوالے سے میٹنگ تھی بیانیہ کے حوالے سے میٹنگ تھی اور اس میں انہوں نے نشر بھی کروائی بجائے اس کے کہ وہ پرائیویٹ رکھتے ہیں دوسرے پرائیم منسٹر جن کو کوویڈ ہو چکا ہے ہیڈز آف سٹیٹ جن کو کوویڈ ہو چکا ہے انہوں نے ہمیشہ زوم پہ میٹنگ کی ہیں ورکنگ فرم ہوم کا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں تو ایک تو پوری قوم کو بہت ہی میکس میسیج گیا اتنی خطرناک ویو میں کہ ایس او پیز کا آپ نے کیا کرنا ہے ایس او پیز میں آپ کو بتاور ہماری پروپاگینڈا سرکار ایک طرف چپ چاپ انہوں نے اگر کسی پر میٹنگ کی ہے تو ایکنومک کاؤنسل کال کی گئی ہے ایک عرب روپے صرف نیرٹیو اور میڈیا مینجمنٹ کے لیے دیئے گئے ہیں اگر نہیں دیئے گئے اس نازک موڑ پہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوویٹ ویکسین آپ ایمپورٹ نہیں کر پائے ہیں جہاں آپ کہہ رہے ہیں چائنہ سے بار بار آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ملین ایک اشارہ پانچ دیڑ ملین اور دے دیں یہ تو چائنہ اور کیس وقت مہربانی ہے کہ ہم جو ستر سے اوپر اور ساٹھ سے اوپر لوگ ہیں ہمارے پہلی ویکسینیشن ہو چکی ہے نہیں تو پاکستان کے پاس کوئی ویکسینیشن نہیں آئی ہے ایسا ہی ہے نا انسی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہمیں اب جلد ہمیں پرمیشنز بل جائیں گی یہ کونسی پرمیشنز ہے اور کون دے رہا ہے پاکستان اپنی حکومت کو پرمیشن ڈراب جو ہے کیا نہیں دے صوبے کو تو انہیں نہیں دیے میں یہ اس وقت کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں سوشل میڈیا پہ بات چلی ہوئی ہے جب ہم نے سوال پوچھا کہ ایک رشن ویکسین جو اب پرائیوٹ ایمپورٹرز کے ذریعے لائی جا رہی ہے اس کی قیمتوں میں ایک سو ساٹھ فیصد منافع کمایا جا رہا ہے لوگوں کی جانوں سے کھیل کے کوویٹ ویکسین اپنے دوست احباب کی کمپنیوں کے ذریعے ایمپورٹ کی جا رہی ہیں دوسرے سارے ممالک ساؤت ایشیا کے سارے ممالک چاہے وہ چھوٹا مالڈیوز لے لیں یا پردیش لے لیں یا ہندوستان لے لیں یا نیپول لے لیں یا سری لنکا لے لیں ان ساروں کی شرع ویکسینیشن کی آپ سے بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی اپنے پاپیولیشنز کو مفت ویکسین فرام کر رہے ہیں آپ بتائیے کہ آٹھ ہزار کے دو شارٹس کون خرید پائے گا اور کون سی لائن میں وہ کھڑے ہوں گے اور کس کو ترجیح ملے گی تو یہاں تو ظاہر ہے ایک نہیں دو پاکستان تو چل رہے ہیں ایک پی ٹی آئی اور ان کے دوستوں کے لیے کرونی کیپٹل جو دوست ہیں ان کے جن کی ایسیٹس ماف کی جاتی ہیں بار بار ٹیکس کی ان کو مافی دی جاتی ہے چھوٹ دی جاتی ہے بار بار اور ایک ہم ہیں اور آپ ہیں جو انڈیریکٹ ٹیکسز کے پہلے دبے جا رہے ہیں اس وقت اس وقت بتائیے کہ ایک بلین روپے میں کتنی ویکسینیشنز ہو سکتی تھیں آپ پندھر روپے اگر چلیے مارکٹ ریٹ لے لیں سپوٹنک کی مارکٹ ریٹ لے لیں نہیں کہیں کہ آپ فری ہیں آپ مارکٹ ریٹ لے رشن والی کی مارکٹ ریٹ لے لیں ساڑھے چھے سو لاکھ ابھی ہو جاتے ہیں لوگ ویکسینیٹ ساڑھے چھے سو لاکھ that's six and a half million ابھی one million ہوئے ہیں نا پاکستان میں ویکسینیٹ اسی وقت ساڑھے چھے نہیں لیکن بیانیاں بیانیاں بہت اہم ہیں سارا مسئلہ سارا فوکس بیانیاں کی جنگ پہ ہے اور بس تو اس وقت جو ہے وہ کس لیے ایک billion دیے گئے یا نہیں بھی دیے گئے ہمیں بتائیں جواب دیں کہ economic council نے ہاں کہا یا نہ اور جو اشتہار آپ اس وقت میڈیا مینجمنٹ اور فوکس کر رہے ہیں جو میٹنگ پر میٹنگ آپ کے فوج ہے سارے آپ کی special advisors propaganda فوج ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے کیا تحفہ دے رہے ہیں تو اس صورتحال میں جو نہ انہوں نے پاکستان کو کچھ ویکس ریلیف دیا ہے کوئی تقویت بھی ہے مگر انہوں نے میں آپ کو بتاتی چلوں جس طرح اداروں کو گروی رکھ رکھ کے آپ کا اور میرا اور پاکستان کا مستقبل بالکل گروی رکھ دیا ہے اس وقت 44 trillion 44 trillion 44 خرب آپ کا public debt ہو گیا ہے جو 98 فیصد ہے جی ڈی پی کا 98% آف یور جی ڈی پی تباہی سرکار نے آکے ماشاء اللہ سے لیا ہے جو آپ کو یاد تھا کہ کبھی کسی کے پاس جانے نہیں والے تھے کشکول تو وہ دھار دھار سے توڑنے والے تھے نا وہ تو چھوٹی ہوتی جاری ہے ہم تو توڑنے والے تھے اور اب پی ٹی آئی ایم ایف پی ٹی آئی ایم ایف 23 بھکتائیں کی حکومتوں نے ہم نے ختم بھی کی ہیں کنکلوڈ بھی کی ہیں سکسیس فری پیپلز پارٹی کی حکومت ہی ہے جس نے نگوشیٹ کیا جس نے کہا کہ آپ ہمارے عوام کو پرٹیکٹ دے کہ آئی ایم ایف کے افسران کا کام ہوتا ہے وہ آپ کو پورا جسے کہتے ہیں ساری چیزیں ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے میکرو ایکنومک کرنا ہے بیلنسنگ اچھا جی ٹھیک ہے اس میں آپ کی عوام کی کمر ٹوٹ آپ کی الیکٹرسٹی کے نرخوں ایسے ہوں نرخ ایسے ہو جائیں کہ آپ لائٹ آن ہی نہ کر سکیں آپ کے پیٹرول کی قیمت ایسی ہو جائے کہ آپ موٹر سائیکل کا قبرستان بنا دیں جو جی ٹی روڈ بنتا جا رہا ہے تو آپ بتائیں پھر کیا ہوگا لیکن آئی ایم ایف کو اگر آپ بلوپرنٹ ہی دے دیں اور کہیں جو آپ کہیں سرکار جو سرکار آپ کہیں مائی باپ ایسٹ انڈیا کمپنی جو آپ کہیں ہمیں قبول تو یہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کمزور ہیں آپ صرف اپنی جنگ اپنی اپنے نشتر جو ہیں تمتید کے وہ صرف پاکستان کے عوام اور اپوزیشن کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں وہ کسی اور سے نیگوشیئٹ نہیں کرتے خارجہ پالیسی کی کمزوری سب کے سامنے ہے اور آئی ایم ایف اس کا حصہ ہے کہ آپ نے سٹیٹ بینک کو جو مادر پدر اوٹانومی دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے بھی خود مختار کیا کہ وہ منٹری پالیسی بنا سکیں اپنے فیصلے منٹری پالیسی کے حوالے سے خود کر سکیں لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے اب یہ ممالک میں نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہوت مانی کرائیسس ہو چکی ہے آپ کو معلوم ہے سنگاپور سے ہو کوئی بھی کرائیس آپ دیکھ لیں یہ سبق بہت سے ممالک نے سیکھا لیکن آئی ایم ایف نے میری اطلاع میں آپ سے یہ مانگا بھی نہیں کہ پارلمنٹری سکروٹنی نہ ہو آپ سے یہ مانگا بھی نہیں کہ آپ کو اتنی اگزیمشن نہ ہو آپ کی اکاؤنٹ بلیٹی نہ ہو آئی ایم ایف مجھے بتائیں کس نے مانگا اور کس سٹیج پر اگریمنٹ دکھائیں کہ آئی ایم ایف کبھی ایسا نہیں مانگے گی آئی ایم ایف وہ مانگتی ہے جس سے شفافیت ہوتی ہے ان کا تو بار بار پیپر نکلتا ہے ٹرانسپیرنسی پر تو وہ کیسے کہیں گے کہ آپ بالکل مبہم کر دیں اور اپیسٹی پر آ جائیں اور ٹرانسپیرنسی اور شفافیت ختم کر دیں وہ تو نہیں کہیں گے اور یہ بات سننے میں آ رہی ہے آخر آئی ایم ایف سب سے بات کرتی ہے ایک عالمی ادارہ ہے ان کے کچھ سٹینڈرز اور ایس او پیز ہوتے ہیں جس میں ٹرانسپیرنسی ضروری ہے اور ٹرانسپیرنسی کا جو اس وقت جنازہ نکالا جا رہا ہے پاکستان میں وہ تو آپ کے سامنے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پارلمان میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوا اتنی بڑی بات اور سنا ہے کہ کابینہ کے کچھ اراکین نے بھی اس پر اوبجیکشن کیا اندر تو بیسے پوٹ پڑی ہے ہر حکومت میں آپ کو پتا ہے ان کی ہر صوبائی حکومت میں پوٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بہرانی کیفیت رہتی ہے پاس میں پارٹی ہوگی تو چلے گی پارٹی تو نہیں ہے یہ ایک ہائیبریڈ کسی کا جانور ہے اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف جو ابھی بہت ساری انٹرنیشنل ایلائنز میں ریپیس کراتا ہے یہ ساری باتیں روزویلٹ ہوتیل سٹیل مل کچھ بھی ہو اور جو آپ نے پیسے کوویٹ کے لیے اور روزگار کے لیے مقدس کیے تھے پیسے آتے ہیں پھر یہ اتنا قرضہ جو لے رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے کس کی شاہ کرچی ہے یا کون سی ایسی آپ کی مجبوریاں ہیں جو آپ پوری کر رہے ہیں جو دوسری حکومتیں بھی پوری کرتی تھی بھئی ڈیفینس اور ڈیٹ ہم بھی مینج کرتے تھے ایسی کوئی بات نہیں سب کرتے تھے اب آپ جو بائیڈن کی کلائیمیٹ کے سنامی سرکار درست لگا رہی تھی سنامی سرکار ایک متدازہ پروجیکٹ کو اپنی پوری کلائیمیٹ چینج پالیسی بنا چکی تھی انہوں نے ایک کاغذی کارروائی کی اور دو سال پہلے اس کا ایکٹ بنایا کلائیمیٹ چینج ایکٹ اس کے مطابق جو تین ادارے بنے تو کچھ سب سے ہائی دی فوری سٹیشن ریٹ کیوں ہے دیکھ یہ باتیں چھپائی نہیں جاتے جی پی ایس اور موبائل فونز کا دور ہے تو آپ پروپاگینڈا ایک فلم چلا رہے ہیں اور نیچے حقیقت بلکل فرق ہے ہم نہیں کہتے کہ کسی حکومت نے کوئی ایسے چراب پانی دود اور پہلے تحفظ دیتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہمیں اگریمنٹ بھیج دیں ہم اسے سائن کر دیں اب جو اس کی وجہ سے جو بہنان آنے والا ہے قیمتوں کا اور آپ دیکھیں نرخوں کا جو انفلیشن اس وقت ہونے والا ہے اس وقت رورل انفلیشن 20 فیصد ہے ان کے اپنے اسٹیمٹس میں 12 فیصد یہاں انفلیشن چل رہا ہے اور جو آپ روز اگر صبح ٹی وی کھونے چاہے وہ چکن ہو یا آٹا ہو یا چینی ہو یا تیل ہو یا گیس ہو دو سو سو فیصد ان کی بڑھائی ہوئی ہے لیکن ان پر کوئی الزام نہیں لگتا ایف آئی کہتی چینی چور فلا فلا ہے فرنس ریپورٹ نکلتی ہے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں ندیم بابر نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا چار ٹریلین تک پہنچ خرب تک پہنچ دیا وہ سرکیلر ڈیتھ گردشی کرزہ ہوتے رہے وزراکی بھی گردش ہوگی گردش ہوگی نا میوزیکل جواب نہ دینا ہو جواب دی تو صرف اپوزیشن کے لیے ہے اور یہ بہت سی باتیں کرنے کو ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کو سوال کرنے ہے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کے ذہن میں بہت اس وقت سیاسی بھی صورتحال پر ایک تفسرے کرنے ہیں تو میں حاضر ہوں روز ہماری پارٹی جواب دے سب کے سامنے عوام کی عدالت میں تو آپ کی تفسر سے وہ میں سوالوں کا جواب بھی دینا چاہتی ہوں بگر اس سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں بھی اس وقت میرٹ کا جنازہ نکالا جا ہے تاریخ بنوری کو نکالا گیا ہمیں کسی کی ذات پہ نہیں جاتی ان کی اور جو ان فائٹنگ چل رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے جو بھی ہے کوئی چیز شفافیت سے نہیں ہو رہی ہے ایک اپنے پسند کے لوگ آئیں اور میرٹ کا جنازہ نکالا جائے اب میں آپ سے جو بھی سوال کرنے میں سمجھتی ہوں شائستہ سیاسی جواب دیا ہے جو ہمارے اپنی تہذیب شیاسی تہذیب پیپلز پارٹی کی ہے اس کے دائرے میں رہ کر کیا ہے لیکن میں ضرور کہوں گی دیکھیں تنقید کے نشتر برسانہ اس وقت جب پی ڈی ایم بنا ہے صرف حکومت وقت کو اس پارلیمان میں رہ کر یہ تساب ہوتا ہے سڑکوں پر کوئی اور بھی دوسرے آپشن آنے لگتے ہیں پھر اور اکثر و بیشتر مسئلہ بھی بنتا ہے ہم سڑک کے اتجاج کے لیے پورا مند تیار ہیں لانگ مارچ کے لیے بھی تیار تھے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم حکومت سے تقویت لی ہے دیکھ پارلیمانی پولیٹیکس جو ہوتی ہے کوئی نہیں جو دلاور خان ہے میں آپ کو گنتی دے رہتی ہوں اک سنیٹرز جو ہیں سنگل مجھوری پارٹی ہے جس کا آئینی جمہوری اور روایتی حق بنتا ہے تو پچھلی دفعہ لیڈر اف پوپوزیشن بنانا اور وہ اگر چھوٹا عوضہ ہے تو پھر کیوں اس پر اتنی ہردھرمی تھی ہمیں تو میڈیا میں سنایا جاتا تھا دیکھئے میں کسی کی ذات پر نام تکبر کرتے بھئی ہم چھوٹے کارکن ہیں بڑے لوگ ہیں ہم تکبر نہیں کرتے میں یہ کہ دیکھئے آپ کو اتنا چھوٹا عوضہ لگ رہا تو پھر کیوں ہم سے کنسلٹیشن میں نہیں کیا بار 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 بات کی جاتی ہے کہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس پیپلز پارٹی نہا نہیں راجہ پرویز افر دیپٹی چیئرمن کی بات تھی آپ زبردستی اس کی بات کر رہے تھے اب ہم نے بغیر پوچھے سائن کی بلا بھٹو زیداری ہمارے چیئرمن نے سائن کیا شہباز شہباز شریف بنی ان کی اکثر ہے کی ان کا حق ہے پھر پھر دوسرے کو دی جائے اس پر بھی ہم نے کہا کہ دیکھئے پیپلز پارٹی کو ملی چاہی نہیں ہمیں ٹھیک ہے کوئی وہ نہ ہو اُنچ نیچ نہ ہو اب یہ لیڈر اپوزیشن تو بلکل سنگل آپ رولز کھول کے دیکھ سنگل لارج پارٹی کا حق بڑھتا ہے تو یہ کہاں سے تین آپ بتائیں اہدے ایک پارٹی کو ملتے یہ کس بنیار پہ اگر وہ آپ کو ووٹ دینے کا یہ ٹریٹ تھا تو بتاتے ہمیں کہ یوسف رضا گلانی تب تو وہ کینڈیڈ دھون رہے تھے جو ہرا سکے چیئمن بلاور کی بردباری کے مطابق پارلیمان کے اندر اور حکومت کی جو ٹانگیں ہلی ہیں اس دن سے پہلا تابوت تو لگ گیا ہے پہلا پہلا قیل ان کے تابوت کی تائد کی جا رہی ہے ہم سمجھ رہے تھے سینٹ الیکشن میں بھی ہم نے ان کو آئیں لڑیں بہت سی میٹنگ میں ہم بھائی کار کریں گے دیکھیں ہم اے پی ڈی ایم کی سیاست نہیں کرتے جہاں بھائی کار کہا گیا تو پھر میاں صاحب نے بعد میں بھی اس میں اسی پارلیوان میں آئیں گے اور وہاں آپ نے دھکا دیا سینٹ میں بھی ایک اکثریت آگئی ہے اتنی بڑی نہیں ہے مگر آگئی ہے آپ کی اکثریت اور آپ نے خیبر سے کراچی تک آٹھ بائی ایکشن جیتے ساتھ بائی ایکشن جیتے آپ نے ٹکا کے اپنی مجورٹی بڑھائی ہیں سریعت بڑھائی تو یہ ساری باتیں ہوئی تو پھر آپ پوچھ رہے کہ ہم نے حکومت سے کیسے مدد سوال نہیں پیدا ہوتا لیکن پارلمان میں انڈیپینڈنس ان کے بہت سارے نون لیگ کے بھی بہت سارے لوگ انڈیپینڈنس ہیں پہلے سے چل ہیں آدھے انڈیپینڈنس ہیں ان کا نام لگی وہ ٹھیک ہے ان کی اپنی بات ہے جو ان کی مجبوری تھی اس وقت اور وہ اگر ہم پر سائن ہمارے ساتھ سائن کرنا چاہتے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اکثریت ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ان کے پاس سیٹ ہوگی تو وہ سائن کرنا چاہ رہے ہیں دلاور صاحب اور کہہ رہے ہیں میرے ساتھ تین انڈیپینڈنس ہیں تو ہم کیوں منع کریں ہمارا کام ہر پارلمان میں کام ہوتا آپ توڑیں آپ توڑیں لوگوں کو اور آپ ان کو قائل کریں کہ آپ ہماری طرف اپوزیشن میں آکے بیٹھیں یہ تو ایک جائز سیاسی عمل ساری دنیا میں ہوتا ہے اب یہ صرف بیانیے کی جنگ تو ہم نہیں لڑے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکچول پولٹیکل کام بھی کرنا ہے اور یہ صرف کسی کے مفاد کی بات نہیں ہے کسی کی اور کوئی بات نہیں دیکھیں اب میں سمجھتی کہ یہ جواب تو ہو گیا یہ سمجھتی ہے سمجھتی ہے جب ایک طرف تقریبا دن میں دس بارہ بیانت آجاتے مسلم نوم کے پیپلس پارٹیز کی پارٹیز اور جو نے کہا لیڈر پیلے کہ پیپلس پارٹیز کی پارٹیز لیکن سینٹ سے انتخابات سے لیکن کراچی کے انتخابات ہر انتخاب میں وہ بیچے رہے حسانی میں کیلئے وہ چاہتے ہمارے ہمارے پار آج جس ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھ دیں وہ جانے کیلئے بیچے کیوں ہے دیکھ بلکل یہ بات ہم نے ان سے بہت معدبانہ الفاظ میں کہی یہاں وہ مانگنے آئے دانا کی پارٹی بھی ہے تو ہم سب مل بیٹھ کے تیہ کر لیتے ہماری جو تنظیم ہیں انہوں نے بھی ظاہر کام شروع کیا ہو ہے لیکن جو بھی ہیں ہم یہ ایک مشابرتی دانچے کے اندر فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے جو استیفوں کی بات کی آج بھی شاید کوئی بیان آیا کہ ہم استیفے تو تب ہی دیں گے جب سارے دیں گے جب پیپلز پارٹی دیں گے دیکھیں ہمارا سی سی کا موقف آپ کے سامنے شفاف تھا واضح تھا ان کے سامنے بھی تھا بہت بہت عزت سے میں کہوں گی کہ اترام سے کہ ہم نے یہی کہا کہ بی بی جب وہاں ہوتی تھی شہید اور اس میں بھی ستیفے ستیفے بوائکوٹ یا ستیفے کی سیاست ہمیں 1985 سے درخ تجربہ ہمارا ہم نہیں یقین لگتے لیکن اگر ایسا ہے کہ ایٹرم بوم استعمال کرنا ہے تو اس وقت ہم جو سمجھتے کہ پارلمان کے اندر ان کے خوب دیں گے تو وہ گر جائے گی لیکن ہم نے نہیں کہ باگ بھائی اس تیفوں کا ہمیں بلکل ہمارے پاس کلیر ایک ویو تھا ابھی بھی ہے اور ہمارا کہنا ہے کہ آپ ہر چیز اجلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں ہر چیز آپ تیہ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ایک تنظیم کو آپ دیوار سے لگائیں یا دو یا تین اس وقت تو دو ہیں کسی کو دیوار سے لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تک ہم بوائی کارٹ بغیرہ کی بات کرتے اس کی سیاست تو آپ کے سامنے ہے اس کے بعد بائی ایکشن سینٹ ایم این ایز نے جس طرح کوپریٹ کی اور پی ڈی ایم کے سب لوگوں نے دل لگا کے کام کیا میں نہیں کہہ رہی نون لیگ والوں نے لیکن وہ بھی کینڈڈیڈ دھون رہے تھے دیکھیں اب یہ احسان کر کے وہ بھی کینڈڈیڈ دھون رہے تھے اور سب کا مشترکہ کینڈڈیڈ تھا یوسف رضا گلانی ان کی خدمات جمہوریت کے لئے سب کے سامنے ہیں تو اب یہ تو نہیں کرے نا کہ فلا selected ہے اس debate میں جانے سے کوئی کس کو تقویت ملے گی اس debate میں جانے سے اس طرح کی تنقید کے نشتر اگ اسے پر برسانے سے پبلک ملے جا رہا ہے بائی ایلیکشن اس پہ کیا پر پارٹی اور رون لیگ یا کی نیو کا مشتر کا ملوار نہ جا سکتا ہے یا نہیں دوسرہ یہ کہ روز آپ کو کہتے پر پارٹی اسطیفہ دیتے وہ کو نہیں دیتے اسطیفہ اس پہ کہیں دیکھیں بہت اچھا سوال میں میں آپ سے کہوں گی کہ جب ان کی پریس کانفرنس ہو یہ ضرور پوچھیں کہ شروعات تو نہیں ہوئی آپ کی طرف سے اور میں یہ بھی کہ جب پنجاب میں election جب سیٹوں کا تیین ہو رہا تھا ہم نے کوشش کی ایک دوسرے سے کوپریٹ کریں اور اس صورتحال میں آپ کو یاد ہے پنجاب میں ہم نے اپنا candidate بٹھایا اچھا candidate ہم نے بٹھایا میں ان کے ساتھ steering committee meeting پہ ہم نے بیچ میں خبر آئی کہ unopposed آگئے ہیں ہم تو unopposed نہیں آئے ہم نے لڑائی لڑی ہے اور ہمیں اس جو کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ لیا حکومت سے ہمیں ان کی ضرورت نہیں تھی ہم آئیت باز فارٹا کے دو ووٹ آگئے تھے جب میں لیڈر آف اپوزیشن تھی وہ ہی ہمارے ساتھ تھے ہدایت ویلہ میں ہمیشہ انہوں نے دیا ہے ساتھ اور ہمیں ضرورت نہیں تھی اگر دلاؤ صاحب آگئے وہ آنا چاہ رہے تھے وہ نون لیڈ کے ابھی بھی سینیٹر ہے انڈیپینڈنٹ ہے لیکن نون لیڈ سے منصر لیڈ ہیں وہ آگئے تھے ہمیں وہ کہہ لے گے کہ میں پارلیمانی لیڈر ہوں اس گروپ کا مجھے ساتھ لانا ہی انڈیپینڈنٹ ہے تو کون نہیں توڑنا میں ہوگی ہم نہیں کر لی ہے کیوں اور کیے ہم نے یہ جدو جہد نہیں ہے تو کیا ہے تھوڑی پلاننگ تھوڑی اگلوسے پر ٹرسٹ رکھیں یہ چیئرمن بلاول کا وزن تھا کہ اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے نیشنل اسیمبلی میں یہ تو نو کانفیڈنس ووٹ تھا لانے کی اور آپ کی وہ بہت بڑی اکثریت ہے اس پر ڈسکاشن ہی نہیں ہوتا کہ ہر چیز سیٹل ریشو تو نہیں ہو سکتی کیا آپ نے کہ دیا سیٹل ریشو تو ہم بڑے اترام سے بات کرنا چاہتے ہیں شازیہ بھی کچھ شیری ریمان صاحبہ نے مفصل طریقے سے بیان کیا ملکی حالات اور حکومتی ناہلی جو کہ ہمارا اس وقت بنیادی حدف ہے اور اس ناہل حکومت کو ہٹانے کی جو ایک مہم ہے وہ جدو جہد کی شکل اختیار کر چکی ہے اس میں مزید میں اضافہ نہیں کہ جو اہم نقات بنیادی اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن چونکہ آج حالات کچھ پیڈی ایم کے حوالے سے بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ افسوس ناک ہیں اور حیران کن ہیں کیونکہ کل بھی جو پارٹی کے چیئرمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی آپ نے دیکھا کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی ان کا جو لہجہ تھا وہ نہ صرف سیاسی تھا بلکہ آج جو ملک کے مسائل پر روشنی ڈالنے کا ایک رجحان ہونا چاہی ہے اپوزیشن جماعتوں کا وہ اس کے این مطابق تھا حکومتی نہ اہلی اور جن جن نقاط پر حکومت عوام کے ساتھ میں اسے کیا کہیں گے کہ وفاداری نہیں کر رہی ہے بے وفائی کر رہی ہے اس پر انہوں نے روشنی ڈالی آج چونکہ ہولی بھی ہے تو مجھے تھوڑا اس سے بھی فائدہ اٹھالے نہیں دیجئے کہ تمام جو ہمارے ہندو کمیونٹی کے ساتھی ہیں ان کو ہماری جانب سے ہماری جماعت کی جانب سے ہولی مبارک ہو یقینا ہماری خوشیاں جو ہے وہ بھی اس تمام کشمکش کی نظر ہو جاتی ہیں لیکن تہہے دل سے اپنے تمام ہندو کمیونٹی کے ساتھیوں کو ہولی مبارک کہوں گی آجاتی ہوں اس اشیو کے اوپر دیکھئے جو کل پاکستان بات رکھی ہے سیاسی گفتگو کی کل پیپلز پارٹی کے چیئمن نے بھی سیاسی گفتگو کی اپنے لہجے کو سیاسی رکھا جمہوری رکھا ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے جب مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کی ہی اپوزیشن کی خلیف جماعت کے لیے اس طریقے کا لہجہ اور رویہ اختیار کیا جاتا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے جب سیلیکٹڈ کا لفظ پیپلز پارٹی کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی جس نے بارہ برس کی جیل کٹی بغیر کسی کنوکشن کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے